ویلکم بیک تو مائی چینل کوکنگ ویڈزارہ آج میں بنانے جا رہی ہوں مفین اور چوکو چپ مفینز اور یہ بننے جا رہے ہیں بلینڈر میں اور دوسری اس کی یونیک بات جو ہے وہ ہے صرف اس میں استعمال ہونے والا ہے ایک انڈا بہت ہی سوفٹ اور موسٹ اور سپونچی کپکیک ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو فل واش کریں اور لائک بٹن پریس کر دیں یہاں میں نے بلینڈر جگ لے کر اس میں ڈالا ہے ایک انڈا انڈا روم ٹمپریچر ہے اور ساتھ ہی ون فورڈ کپ آئل ڈال دیا ہے اور میں نے ہاف کپ جو ہے اس میں چینلی ڈال دی ہے چینلی میں نے پیسی نہیں ہے وان ٹیبل سپون میٹ پاورڈر ڈال دیا ہے یہ میں کپکیک بنانے جا رہی تھی اپنی بانجی کی فرمائش پر اور یہاں میں نے انہیں بلینڈ کر لیا ہے تین سے چار منٹ میں نے اسے بلینڈ کر اور میں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گے وانیلہ ایسسنس کے فیو ڈال دوں گی وہ میرے ساتھ کپکیک بنانے میں مصروف تھی کہ کھالا چینلے کپکیک بناتے ہیں تو یہاں پھر میں نے فیو ڈال دیا ہے وانیلہ کے دوبارہ سے اس کو دو منٹ بلینڈ کیا اور اس کو ایک باول میں ٹرانسفر کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف کپ میردہ وان ٹی سپون جو ہے بیکنگ سوڈ پاورڈر اور وان پینچ جو ہے وہ سالٹ ڈال دا ہے یعنی نمک ڈال لیا اور اس کو ہم سیوے کر لیں گے میں آپ کو بتا دوں یا زبردستی ٹیپ کے میردہ کیک میں یوز کرنے سے پہلے تین سے چار مطباب اچھے سے اس کو چھان لیں اور اس میں سے جو ہے اس سے کیک جو ہے ہمارا بہت زیادہ سپانچی بنتے ہیں اور آپ یہ دیکھے گا کہ کیسے یہ سپانچی کیک بنتے ہیں میں نے یہاں میردے کو چار مطباب چھاننا تھا اور ایک مطباب ڈالتے ہوئے یہاں سموت بیٹر بن گیا ہے اور دوسری ٹیپ یہ کہ جب بھی آپ بیٹر کو فول کریں تو ایک ہی سائٹ پر فول کریں یہاں میں نے مفن ٹرے لے کر اس میں لائنر لگا لیے اور وان فورت کپ کے حساب سے ایکول مریمانگ میں نے سب میں ڈال دوں گی اتے جاتے میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ساتھ میری چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اب یہاں میں نے تھوڑے سے چوکلیٹ چپ لے کر وہ پس سپرنکل کر دوں گی اور اس کو ہم بیک کریں گے وان سکسٹی ڈگری پر ٹونٹی منٹ کے لیے صرف آپ نے بیک کرنا ہے وہ مایکرو میں بھی اور آون میں بھی اور اگر آپ چولے پر بنا رہے ہیں تو اس کے لیے تھرٹی منٹ یا ٹونٹی فائف سے تھرٹی منٹ لگ سکتے ہیں اب یہ میں نے باہر نکال کے تھنڈا کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کہ کیسے زبردس براؤن کلر اور بہت زیادہ خوبصورت کلر اس میں آیا ہے اب اس کو میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ جو ہے کتنے سپانچی سوفٹ اور مویسٹ بنے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کریے گا جٹ پٹ ویدن تھرٹی منٹ جو ہے یہ ہمارے بیک ہو کر کھائے بھی گئے تھے یعنی ختم بھی ہم نے فٹا فٹ کر لیا تھے اور یہ دیکھیں بہت جالیدار سپانچی مفنز ہے آپ ان کو ٹرائی کریں ہم مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ